بسم اللہ الرحمن الرحیم دانت کے درد کا میٹھا علاج شہد اور لحسن کا استعمال اور درد منٹوں میں غائب آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور دانت صاف نہیں کرتے تو کھانے کے اجزاء دانتوں میں رہ جاتے ہیں اور اس طرح دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سڑ جاتے ہیں یہ نظریہ امریکی مہرے دندان نے پیش کیا تھا لیکن اب اس نظریہ کو رد کیا جانے لگا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ ہمارے دانتوں میں کیڑا لگنے کا تعلق ہماری روز مرہ کی خوراک سے ہے اور اگر ہماری خوراک میں غزائیت کم ہو تو دانتوں میں کیڑا لگنا یقینی ہے تحقیقی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر کھانے میں لہمیات منرلز ویٹامنز اور غزائیت کم ہو تو ہماری ہڈیاں اور دان کمزور شونہ شروع ہو جاتے ہیں خون میں کیلشیم اور فاس فورس کا تناسب خراب ہو جاتا ہے جبکہ بیکٹیریا ان کمزوریوں کی وجہ سے حملہ آبر ہوتا ہے اور دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے اور درد ہونے لگتی ہے اس کا میٹھا علاج دو چمچ شہد میں لہسن کے دو یا تین جوے لے کر اچھی طرح سے کھوٹ لیں یہ ایک ماجون بن جائے گی اس کو انگلی کی مدد سے دانتوں پر ملیں انشاءاللہ درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا اس ماجون کو کھانا بھی بہت فائدے مند ہے دوستو اس کو اپنے دوستوں اپنے عزیز و کارک اور رشتہ داروں سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ